اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاس ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ڈائین پارٹو تو ضرور روحی ہوگی جسے تم لوگوں نے نادانی میں آزاد کر دیا ہے ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا کون روحی اسد نے حیرانی سے پوچھا روحی ایک لڑکی تھی جو کالا جادو کرتی تھی اس نے شیطانی طاقتوں کے حصول کے لیے بہت سے بے گناہوں کا خون بہایا تھا وہ ایک ڈائین بن گئی تھی مگر جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو خدا ہر فیرون کے لیے موسا بھیجتا ہے سارے گاؤں والے اس وقت کے ایک بابرکت بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی اور بزرگ نے اس ڈائین کو ایک تابوٹ میں بند کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا مگر تم لوگوں کی وجہ سے وہ اب پھر آزاد ہو گئی ہے ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا اکرم اور اسد دونوں غور سے ڈاکٹر کی باتوں کو سن رہے تھے ہم اپنی غلطی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کسی طرح بھی آپ ہماری مدد کرے اکرم نے کہا وہ بہت طاقتور ہے میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ڈاکٹر نے جواب دیا اسد اور اکرم کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی سب لوگ گاڑی سے نکلو اور بھاگو ساحل نے کہا سب لوگوں نے گاڑی کے دروازے کھولے اور ایک طرف کو بھاگ گئے جنگل میں وہ سب بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو بھاگی جا رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں بس وہ اس ڈائن سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ جب تک جنگل میں روحی ہے وہ جنگل سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے اور ان پر موت بھی لازم تھی انہیں مرنا تھا اور ضرور مرنا تھا اب دوسری طرف مگر میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہے ڈاکٹر خاور نے کہا جی کون ہے وہ اسد نے پوچھا صوفی احمد ڈاکٹر خاور نے جواب دیا جس بزرگ نے روحی کو تابوت میں قید کیا تھا صوفی احمد ان کی ہی ایک غلہ ان کی ہی اولادوں میں سے ایک ہے بہت بڑے بزرگ ہیں میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں ڈاکٹر خاور نے جواب دیا بہت شکریہ آپ کا اسد نے کہا اب ان کے چہرے پر امید کی کرے نظر آ رہی تھی ڈاکٹر خاور رائنگ روم سے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے میں نے پتہ کروایا ہے صوفی صاحب گاؤں میں ہی ہے ہم جا کر ان سے مل سکتے ہیں ڈاکٹر نے واپس آ کر کہا نیک کامے دیری کیسی ابھی چلتے ہیں اکرم نے کہا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر صوفی احمد کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تقریباً دیر گھنٹے بعد وہ گاؤں میں صوفی احمد کے گھر کے سامنے کھڑے تھے گھر پرانا مگر شاندار تھا ڈاکٹر خاور نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک ملازم باہر آیا جی فرمائیے ملازم نے کہا میں ڈاکٹر خاور ہوں اور ہمیں صوفی احمد سے ملنا ہے میری ان سے بات ہو چکی ہے ڈاکٹر نے کہا جی اندر آ جائیے آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی مجھے ملازم نے کہا اور انہیں اندر لے گیا اور ڈروائنگ روم میں بیٹھا دیا صاحب جی ابھی آ رہے ہیں ملازم نے کہا انہوں نے جوز پیش کیا تھوڑی دیر بعد صوفی احمد کمرے میں داخل ہوئے صوفی احمد ایک پرنور اور باروب شخصیت کے مالک تھے انہیں آتا دیکھ کر ڈاکٹر خاور اور وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے تشریف رکھی صوفی احمد نے کہا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں صوفی احمد نے بہت پیار سے کہا اس کے بعد ڈاکٹر خاور نے صوفی احمد سے اسد اور اکرم کا تعریف کروایا اور اس کے بعد روحی کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا یہ سب تو بہت برا ہوا صوفی احمد نے افسوس سے کہا جی مگر اب ہم اپنی غلطی اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اکرم نے کہا یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا اس میں ہم میں سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے صوفی احمد نے کہا ہمیں اس بات کا اندازہ ہے مگر دوسروں کی جان بچانے کیلئے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو خوشی خوشی مرنا پسند کروں گا اکرم نے جوشیل انداز میں کہا بس اسی جوش اور جذبے کی ضرورت ہے ہمیں صوفی احمد نے کہا وہ تابود کیا ابھی بھی وہیں ہی موجود ہے صوفی احمد نے پوچھا جی وہ تابود ابھی بھی ان خندرات میں ہی موجود ہے اکرم نے جواب دیا ٹھیک ہے ہم کل شام کو ان خندرات میں جائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو اس ڈائن کو پھر دوبارہ وہیں دفن کر دیں گے صوفی احمد نے پر امید لہجے میں کہا ڈاکٹر خاور نے پھر صوفی احمد کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت مانگی اب دوسری طرف ساحل سرمت فجر اور سانیا جنگل میں ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے کافی دیر بھاگنے کے بعد وہ سب تھک چکے تھے جنگل میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا صرف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی اچانک ساحل کو دور جنگل میں ایک خندر سا نظر آیا وہ دیکھو وہاں کچھ ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے شاید ہمیں وہاں مدد مل جائے ساحل نے اس خندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں چلو ادھر سرمت نے کہا اس کی سانس پھولی ہوئی تھی میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی فجر نے کہا تھوڑی ہمت کرو بس تھوڑی ہی دور اور سرمت نے تھکی ہوئی فجر کو سہارہ دیتے ہوئے کہا اور وہ خندر کی طرف چل دئیے خندر کے پاس پہنچتے ہی انہیں اپنے پیچھے سے چیفنے کی آوازیں آنے لگی جیسے کافی عورتیں مل کر بین کر رہی ہو وہ جلدی سے بھاگ کر خندر میں چلے گئے کہا کہ شاید کوئی مدد کے لیے مل جائے مگر خندر بلکل ویران تھا وہاں صرف چوہے کیڑے اور چمگاڈریں تھی یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ساحل نے کہا میرے پاس موبائل فون ہے ہم اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہیے فجر نے کہا مجھے تو اس بات کا خیال ہی نہیں رہا ہاں پولیس کو کال ملاو تم جلدی ساحل نے کہا فجر نے اپنے موبائل نکالا اور کال لگ کرنی شروع کر دی یہاں سگنل نہیں آ رہے فجر نے افسوس سے کہا بار بار کوشش کرو ساحل نے کہا ہاں کر رہی ہو فجر نے کہا اچانک ہر طرف دھوا پھیلنا شروع ہو گیا وہ گھبرا گئے دھوا اس ڈائن کی آمد کی نشانی تھی دور انہیں ایک عورت کا سایہ بھی نظر آنے لگا وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو ہم سے سانیہ نے چیختے ہوئے کہا جواب میں انہیں بلند ہسی کی آواز سنائی دی ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے سرمت نے کہا اور کھنڈروں سے باہر جانے والے راستے کی طرف بھاگا مگر اپنے سامنے زمین پر سیکڑوں ساپ دیکھ کر رک گیا خوف کی ایک لہر اس کی ریڑ کی ہڈی میں سرائیت کر گئی لڑکیوں نے پھر سے رونا شروع کر دیا پلیز ہمیں جانے دو ہم دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے فجر نے روتے ہوئے کہا خنجر اڑتا ہوا آیا اور سانیہ کے ماتھے میں پیوست ہو گیا سانیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس نے ایک ہچکی لی اور نیچے گر کر ساکت ہو گئی وہ تینوں بھاگ کر سانیہ کے پاس گئے بگر اب سانیہ ان میں سے نہیں رہی تھی انہوں نے اچھی اچھی آواز میں رونا شروع کر دیا ڈائین کے کہکہوں کی آوازیں انہیں سنائیں واضح سنائیں دے رہی تھی ساہل نے سانیہ کی دہشت سے کھلی آنکھوں کو بند کیا وہ سب بے بست تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ جانتے تھے کہ سانیہ کے بعد اب ان کی باری ہے ڈائین آہستہ آہستہ اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی ساہل نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیئے صرف اللہ کی ذات ہی تھی جو انہیں بچا سکتی تھی ساہل کی آنکھوں میں آسو تھے اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ ڈائین ان کی موت بن کر ان کی طرف بڑھتی جا رہی تھی ان کی موت ان سے صرف چند گز دور تھی اور انہیں اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی اب دوسری طرف گاڑی میں اسد، اکرم، ڈاکٹر خاور اور صوفی احمد موجود تھے ان کی گاڑی تیز رفتاری سے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی ہمارے جنگل میں داخل ہوتے ہی اس ڈائین کو خبر ہو جائے گی اور وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ہمیں ان کھندروں میں جانے سے روکے صوفی احمد نے کہا چاہے کچھ ہو جائے ہم اس ڈائین کو واپس دفن کر کے ہی رہیں گے اکرم نے پرعظم لہجے میں کہا ان کی گاڑی جنگل میں داخل ہو چکی تھی وہ جانتے تھے کہ کسی بھی وقت ان کا سامنا اس ڈائین سے ہو سکتا ہے اور وہ سب ذہنی طور پر تیار بھی تھے وہ آ رہی ہے صوفی احمد نے کہا اچانک فضاء میں چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی اور ہر طرف دھوا پھیلنا شروع ہو گیا دھوئے میں دور انہیں ایک عورت کا سایہ نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا اب دوسری طرف ڈائین سائل کے بہت قریب پہنچ چکی تھی سائل نے اپنی آنکھیں بند کر لی مگر جب کچھ نہ ہوا تو سائل نے آنکھیں کھول دی ڈائین اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی اچانک پھر ہر طرف دھوا چھا گیا اور ڈائین اس دھوئے میں غائب ہو گئی فجر اور سرمت بھی اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود تھے وہ سانیہ کی موت کے بعد گہرے صدمے میں تھے اللہ نے ہماری مدد کی ہے وہ ڈائین یہاں سے چلی گئی ہے سائل نے کہا ہمیں جلدی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے سرمت نے کہا نہیں ہمیں باہر زیادہ خطرہ ہے اور ویسے بھی ہم نہیں جانتے کہ کس طرف جانا ہے ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے ساہل نے کہا فجر اور سانیہ کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی فجر اور سانیہ اسکول ٹائم کی سہیلیہ تھی مگرہ سانیہ فجر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی ساہل اور سرمت نے فجر کو حوصلہ دیا یہ رات ان کے زندگی کی بدترین رات تھی انہوں نے اپنے دو دوستوں کو کھو دیا تھا وہ زندگی بھر اس رات کو نہیں بھول سکتے تھے وہ خندر یہاں سے کتنی دور ہے صوفی احمد نے اکرم سے پوچھا آگے پیدل راستہ ہے بیس پچیس منٹ کا اکرم نے جواب دیا ٹھیک ہے سب گاڑی سے اترو اور ہاں تم سب اس تعویز کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لو اس سے تم سب شیطانی اثرات سے محفوظ رہو گے صوفی احمد نے ان سب کو ایک ایک تعویز بڑھاتے ہوئے کہا ان سب نے اس تعویز کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لیا اور گاڑی سے نکل آئے دھواں ابھی بھی پھیلا ہوا تھا اور اس عورت کا سایہ ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا صوفی احمد کے ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی تھی جس میں کچھ سامان بھی تھا اچانک اس سایہ کچھ فاصلے پر رک گیا تم تم وہی ہو میں تمہیں سنگ سکتی ہوں تم بالکل وہی ہو اس ڈائن نے صوفی احمد کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا ہاں میں وہی ہوں اور پھر سے تمہیں دفن کرنے آیا ہوں صوفی احمد نے گرشتی ہوئی آواز میں کہا نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں دوبارہ خیاد نہیں ہوں گی کبھی نہیں کبھی نہیں ڈائن پھنکار رہی تھی آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے تھے تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمانی بجلی گھرج رہی تھی ڈائن نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کیا تو زمین سے پتھر اڑ کر اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگے پھر اس نے اپنا ہاتھ صوفی احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا وہ پتھر تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے مگر صوفی احمد نے موں میں کچھ پڑھ کر سامنے پھوک ماری تو وہ پتھر ہوا میں ہی رک گئے صوفی احمد نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا تو وہ پتھر دوبارہ زمین پر گر گئے صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کے چھیٹے ڈائین کی طرف گرائے ڈائین چیخنے لگی اور غائب ہو گئی اب ہمیں جل سے جل ان خندروں میں جانا ہوگا اسے ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے اب وہ سامنے نہیں آئے گی بلکہ چھپ کر وار کرے گی صوفی احمد نے کہا جی آپ سب میرے پیچھے پیچھے آئے اکرم نے کہا اور ان سب سے آگے اکرم چلنے لگا باقی سب اکرم کے پیچھے پیچھے ان خندروں کی طرف بڑھ رہے تھے سب لوگ دھیان سے وہ جانتی ہے کہ ہم پر کوئی شیطانی طاقت اثر نہیں کرے گی اس لئے ضرور وہ کوئی اور چال چلے گی صوفی احمد نے سب کو سمجھاتے ہوئے کہا مطلب کیسی چال اسد نے پوچھا وہ کسی طرح ہم پر اصلی جانوروں سے حملہ کروا سکتی ہے انہیں ہمارے تعویز نہیں روک سکتے صوفی احمد نے کہا جی ہم سمجھ گئے اسد نے سمجھ جانے والے انداز میں کہا اچانک ایک طرف سے مکھیوں کا جھنڈ آیا اور سب سے آگے موجود اکرم کے کپڑوں میں گھز گیا اکرم نے چلانا شروع کر دیا اور جلدی جلدی اپنی کمیز اتار کر ایک طرف رکھ دی یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ باقی سب کو سمجھ نہ پائے تعویز کمیز کی جیب میں تھا جیسے ہی وہ تعویز اکرم سے دور ہوا ایک تیز روشنی اکرم کے جسم میں گھز گئی اکرم کے کانوں اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا اکرم وہاں سے بھاگا اور ایک قریبی درک سے اپنا سر ٹکرانے لگا اکرم کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا تھا اکرم نے ایک دفعہ فیر اپنی پوری طاقت سے اپنا سر درک سے ٹکرائیا اور ڈھیر ہو گیا وہ سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اتنی دیر میں وہ تیز روشنی اس میں سے نکل گئی تھی صرف چند سیکنڈ میں اکرم ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے بلکل بچا نہیں سکی تھے اللہ اس کے درجات بلنگ کرے اس نے بڑے مقصد کے لیے جان دی ہے صوفی احمد نے کہا آمین ڈاکٹر خاور اور اسد نے کہا اسد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اکرم اس کا بہت اچھا اور پرانا دوست تھا وہ پھر سے آگے بڑھنے لگے فضا میں ہسی کی آواز پھیلی ہوئی تھی اس ڈائن کی ہسی کی آواز وہ ان میں سے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو چکی تھی اب اکرم کی جگہ اسد نے سنبھال لی تھی اور وہ سب سے آگے چل کر انہیں کھنڈروں کی طرف لے کر جا رہا تھا انہیں ہر طرف سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھی کبھی بچوں کے رونے کی کبھی ہسنے کی مگر وہ ان آوازوں کو نظرانداز کر کے آگے بڑھتے جا رہے تھے اچانک انہیں سامنے ساپ نظر آنے لگے ساپ تعداد میں کافی زیادہ تھے ان ساپوں کو دیکھ کر اسد اپنی جگہ پر رک گیا کچھ نہیں ہے یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے تم آیتر کرسی پڑھتے ہوئے گزر جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا صوفی احمد بولے اسد نے آیتر کرسی پڑھنی شروع کر دی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ساپ پیچھے ہوتے رہتے یہ دیکھ کر اسد کا حوصلہ بڑھ گیا اب وہ بینہ خوف کے آگے بڑھ رہا تھا اچانک سارے ساپ ہی غائب ہو گئے وہ سب تیزی سے خندروں کی طرف بڑھ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ ڈائین کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ سب خندروں میں نہ پہنچ سکے اب سامنے خندر نظر آ رہے تھے تم دونوں میرے پیچھے رہو صوفی احمد نے کہا اور خود سب سے آگے آگے اچانک ان کے راستے میں آگ لگ گئی صوفی احمد نے اپنے ہتے اپنے تھیلے سے پھر پانی کی بوتن نکالی اور اس آگ پر پھیک دی آگ ایک منٹ میں ختم ہو گئی صوفی احمد جلدی جلدی چلتے ہوئے خندر میں داخل ہو گئے خندر میں ایک طرف دو لڑکی اور ایک لڑکی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ان کے پاس ایک لڑکی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی ہماری مدد کرو ہمیں وہ مار دے گی ایک لڑکا بولا ڈرو مت کسی کو کچھ نہیں ہوگا صوفی احمد بولے آپ کون ہیں لڑکے نے پوچھا ہم تمہاری مدد کے لیے اور اس ڈائن کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں صوفی احمد نے کہا اسد اور ڈاکٹر کھاور بھی ساتھ ہی اندر آ گئے تھے وہ تابوت کہا ہے صوفی احمد نے اسد سے پوچھا تو اسد نے دور ایک کونے میں پڑے تابوت کی طرف اشارہ کیا صوفی احمد نے ان لڑکوں اور لڑکی کو بھی ایک ایک تعویز دے دیا صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک چاکو نکالا اور زمین پر ایک دائرہ لگا دیا تم سب اس دائرے میں آ جاؤ میں اس ڈائن کو یہاں بلانے والا ہوں چاہے کچھ ہو جائے تم میں سے کوئی اس دائرے سے باہر نہیں آئے گا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں چاہے کچھ ہو جائے صوفی احمد نے کہا تو وہ سب اس دائرے میں آ گئے صوفی احمد نے اونچی اونچی زبان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اچانک ہر طرف دھوہ پھیل گیا اور عورت کا ایک سایا نظر آنے لگا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا چلے جاؤ یہاں سے ڈائن نے چیختے ہوئے کہاں یہاں سے تم جاؤگی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے صوفی احمد نے کہا اور کچھ پڑھ کر اس ڈائن پر پھوک ماری ڈائن چیختنے لگی زمین نے بھی کافنا شروع کر دیا جیسے کہ زلزلہ آ رہا ہو ڈائن کے جسم کو آگ لگ گئی تھی صوفی احمد آگے بڑھ کر اس ڈائن کو بالوں سے پکڑ لیا مگر وہ ڈائن اسی وقت قائب ہو گئی باقی سب اس دائرے میں موجود تھے صوفی احمد نے دوبارہ موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی انگلی چاروں طرف گھمانی شروع کر دی اچانک ایک طرف آگ کا شولہ بھڑک اٹھا اور وہ ڈائن نظر آنے لگی آگ اس کے جسم کو لگی ہوئی تھی وہ بری طرح چیخ رہی تھی صوفی احمد نے اس سے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس تابوت میں پھیک دیا اور اوپر سے تابوت بند کر دیا تابوت بند ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی اور زمین بھی ہلنا بند ہو گئی صوفی احمد نے ابھی بھی تابوت پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کچھ پڑھ پڑھ کر پھوک رہے تھے اب تم سب دائرے سے باہر آ سکتے ہو وہ ڈائن دوبارہ قید ہو چکی ہے صوفی احمد نے مسکراتے ہوئے کہا یا خدا تیرا لاک لاک شکر ہے اسد نے کہا اب اس تابوت کو گہرائی میں دفن کروانا تمہاری ذمہ داری ہے صوفی احمد نے اسد کو کہا جی میں سمجھ گیا اسد نے عدب سے جواب دیا ساحل فجر اور سرمد اپنی جگہ گمسم کھڑے تھے ڈاکٹر خاور نے انہیں سب کچھ بتایا اسد نے وہاں اپنی ٹیم کو بلوایا اور اس تابوت کو واپس انتہائی گہرائی میں گاڑ دیا ڈاکٹر خاور اور صوفی احمد بھی واپس چلے گئے ساحل فجر اور سرمد بھی واپس جا رہے تھے مگر واپسی پر ان کے ساتھ ان کی دور دوستوں کی لاشے تھی اور وہ یہ رات کبھی نہیں بھول سکتے تھے کبھی بھی نہیں اور یہ کہانی بھی یہی ختم ہوتی ہے امید کرتی ہو آپ لوگوں کو یہ کہانی بھی بڑی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی تب تک کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور کہانی پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ